آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت رومانٹک گی جسے پیش کرنے جا رہا ہے ابزل منگلوری صاحب جنہوں نے شرکت کی آزمگر کے کونڈا گنی کے مشاعرے میں یہ مشاعرہ راکی ٹاک پر لائٹ ٹیلکاس کیا گیا اے روح جمل جانے بدل تیرے بدن پر کلتے ہیں بلاب اور کمل تیرے بدن پر کلتے ہیں بلاب اور کمل تیرے بدن پر صدر کے خراب ہو جائیں گے صاحب صدر کے خراب ہو جائیں گے اور یہ اسے سنے گا آپ خراب نہ ہو جائے اسے پر سنیے اور اب تو ہمارا کامز ہو گئے آتا ہوں اور ہے تیری ادائے کے اجنتہ کی دبائیں ہے تیری ادائے کے اجنتہ کی دبائیں کسی شائرہ جو نے یادی کیا لگراؤں ہے یادی ہے تیری ادائے کے اجنتہ کی دبائیں قربان ہے سوٹا جمہ تیرے بدن پر قربان ہے سوٹا جمہ تیرے بدن پر اور عمرائی میامت کنہ لے شہر میں مرنا اگرائی میامت کنہ لے شہر میں مرنا آجائے گا انزام اجل تیرے بدن پر آجائے گا انزام اجل تیرے بدن پر آجائے گا انزام اجل تیرے بدن پر اور مدت سے کمننا ہے اجازت ہو تو لکھ دو مدت سے کمننا ہے اجازت ہو تو لکھ دو ہوتوں سے وقت ایک غدل تیرے بدن پر ہوتوں سے وقت ایک غدل تیرے بدن پر اور یہ آگا سے مدت سے کمننا ہے اجازت ہو تو لکھ دو ہوتوں سے وقت ایک غدل تیرے بدن پر آجائے گا انزام اجل تیرے چند سنیے پھر آپ نے بالا پھ گئی ہے بڑے دوچھا جا رہا ہے آپ کی مجدد سے بنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں ہوتو سے فقط لیک غزل تیرے بدل پر اور سارا لپکے ہے تبھی اگر دھرشنے سارا لپکے ہے تبھی اگر دھرشنے اور سارا لپکے ہے اور سارا لپکے ہے ہی بائک سے ہانے دھر وہاں در آئی دشت کی ہے بہتا سون لئی keeping that بہتا سون لئے در آئی د Light بہتا giant änی آئ پاکے ہے دیکھیں آگے دوارا پھائیں گے دو دائیں گے سورم دکھے رہے ہیں تبینر دھنشن سورم دکھے رہے ہیں تبینر دھنشن ساوند جو پرسایا ہے جل تیرے بدل پر ہمارے ناظرین مجھائرہ کی کیا نذابت ہیں شائرہ میں کیا نذابت ہوگی تو شیئر ان کی نظر کر کے میں راپس جا رہا ہوں مجھائرہ زندہ ہو جائے بلکل ایک شائرہ کی تمام اطائیں ماشاللہ ہیں کیا جانے ہیں بڑھت رہی ہیں سنیے یہ تو صحیح ہے کہ جنے کے سارے جسم کو بیمار کر دیا اچھی بھر حیات کو بیکار کر دیا مغلور نہ ہو جانا مغلور نہ ہو جانا مدمست جوانی میں مغلور نہ ہو جانا مغلور نہ ہو جانا مغلور نہ ہو جانا مدمست جوانی میں اور یہ حسن تو مٹی ہے بہ جائے گا پانی میں مغلور نہ ہو جانا مغلور نہ ہو جانا مدمست جوانی میں مدمست جوانی میں مغلور نہ ہو جانا مدمست جوانی میں مغلور نہ ہو جانا مانا کسی تم گر ہے بے گرد ہے ظالم ہے اور سخوب یا پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں سخوب یا پھر بھی ہے شکریہ باتا اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ممبئی سے تشریف لائے ہندوستان کے مشہور اور معروف شایر جناب نظر بجنوری صاحب نے اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب سادید خان آزوی تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ کونرا گنی آزمگر یو پی انڈیا کا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ اور مشاعرے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com راگن کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن مشاعرے سننا چاہتے ہیں یا کھٹی میٹی گفشپ کرنا چاہتے ہیں تو راکی ٹاک شوشل موبائل اپلیکیشن آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان آزم گھر یوپی سے راکی ٹاک کے لئے